ایک حافظ صاحب سنا رہے تھے کہ ایک حافظ صاحب آنکھ رکھاتوں میں پورا پورا اور باقی بڑا بڑا رکھاتوں میں علم تر میں نے کہا یہ کیا تو اس کی اپنی مرضی ہے تو کچھ حافظ صاحب ایسے ہوتے ہیں جو آدھا بڑا دو رکھاتوں میں پڑھ لیں گے باقی آدھا پورا اٹھارو رکھاتوں میں پڑھ لیں گے تائم ویسے بھی ویسے لگنا ہے ویسے بھی ویسے بھی لیکن پہلی دو رکھاتوں میں نے کہا وہاں زنگ بھٹ رہا ہے اور دوسری اٹھارہ رکھاتوں میں نے کہا پتہ ہی جھوڑا کریں بس یہ انسان کی فطر پر ہوتا ہے اب اس میں کچھ لوگ ایسے تھے حفاظ کو گالیاں دیتے ہیں خبردار حفاظ کو گالیاں مدیاں کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور اللہ ان پر رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے یہ جیسے کیسے پڑھتے ہیں اللہ ان پر رحمتیں برسا رہا ہوتا ہے اور ایک عجیب بات ہے عجیب نمونہ ہے ابھی بکرہ ہی دائے گی نا تو اگر کسی بکرے کے کان پر اللہ لکھا ہوگا تو ایک کہتا ہے میں دس ہزار دوں گا دوسرا کہتا ہے میں بیس ہزار دوں گا اور یہ پڑوسی ملک پاگل ہوالے یہ تو کہتا ہے لاکھوں روپیہ دے دوں گا اور یہ کان پر اللہ لکھا ہے اس پر لاکھوں روپیہ لٹا رہا ہے اور یہ جس کے سینے میں سارا قرآن اس کو گالیاں دے رہا ہے اپنے ایمان کو اپنے روزوں کو خراب نہیں کرنا تھا ایک حافظ صاحب سنا رہے تھے مجھے کہنے کے امام صاحب وہ ہمارے مقتدی تمہاریاں جمع پندے کے لئے آتے ہیں ان کو کوئی سمجھا لیا کرو ہر رمضان میں میری جان یہاں نکال لیتے ہیں ہر رمضان میں کہتا ہوں میں امامت چھوڑ دوں گا ہر اہرے گہرے نتو خیرے میرے پر چڑ جاتا ہے ایک کہتا ہے امام صاحب چیز پاہ کرو ایک کہتا ہے آئیس تھا پڑھا کرو دوسرا کہتا ہے امام صاحب روپو لمبا کرتے ہو تیسرا کہتا ہے امام صاحب دوار جد لمبی کراتے ہو کہتا ہے میری جان کھا گئے ہیں اور یہ امام بچارہ چھائے کیسا بھی ہوگا یہ مسلح ہے بھائی یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یہاں بڑوں بڑوں کی ٹانگیں کاب جاتی ہیں یہ امام چوبیس گھنٹے سے سرد اس امام کو صرف تراوی سنانے کے بعد سے میرے تجربے کے مطابق صرف سہری تک سکون مرتا ہے اس کے وجہ ٹینشن میں رہتا ہے جب تک نے بیسویں رکعت کی یہ سلام پھیل دے گا یہ بیچارہ اس ٹینشن میں قرآن پڑ رہا ہوتا ہے پڑا رہا ہوتا ہے اور ہم پھئی کے اس میں غالیہ بھی دے رہے ہیں کوئی تعریف کر رہا کوئی تنقید کر رہا کوئی کیا کر رہا اپنی ایمان کو خراب کر رہے ہو تعریف کرنے سے بھی کچھ نہیں ملے گا اور تنقید کرنے سے غلام ملے گا